باتی و عذاب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمال اردویندی میں آجم کریں گے نائیو ایس کلاس ٹین دو سو تیس کا ٹی ایم اے یعنی ہندوستانی سخافت اور ورسہ دوہزار تیس چوبیس کا اردو میڈی ایم اگر آپ کو اس کی پی ڈی ایف سائی ہے تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں آن لائن آف لائن کلاسز بھی ہیں پریکٹیکل بھی ہیں اور جو ہے نوٹ بھی مل جائیں گے اور پی ڈی ایف فارم میں ہارڈ کوپی میں سوفٹ کوپی میں بکس کی گائیڈز بھی مل جائیں گے تو پہلا سوال ہے کہ ایک مخلوط ہندوستانی سخافت کی نشہ نمہ میں صوفی سنت کی تعاون کا جائزہ لے یعنی ہندوستان ایک مخلوط ثقافت ہے مخلوط کا مطلب ملی جو لی یہاں پہ سب دھرم کے لوگوں کی اپنے اپنے کلچر ہے اپنے اپنی تیزیب ہے تو اس میں جو صوفی سنت ہیں ان کا کیا تعاون رہا ہے اور ان کے کیا رول رہا ہے اس کے بارے میں بتانے تو جواب لکھیں صوفی سنت ایک جامعہ ہندوستانی ثقافت کو فروغ دینے میں حکم کردار ادا کیا محبت رواداری اور روحانی شمولیت کو اپنی تعلیمات کے ذریعے انہوں نے مختلف مذہبی ثقافتی براجیوں کے درمیان خلیق کو پور کیا ان کا اتحاد پیغام تقسیم سے بالا کریں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان ہم آنگی اور افہام و تفہیم کو فروغ دیتے ہیں مقامی رسم و رواج زبانوں کو اپناتے ہوئے ہندوستانی معاشرے میں بغیر کسی رکاوٹ کو جنم زم ہو گئے زم ہونے کا مطلب ہے مل گئے دوسرا سوال ہے کہ ان ہی دو خصوصیات کا ذکر کریں جو ہندوستانی ثقافت میں روحانیت کی اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں تو جواب ہندوستانی ثقافت میں روحانیت کی اہمیت حاصل ہے اس پر روشنی ڈالنے والی جوہم خصوصیات مختلف مذہبی رسومات کا پھیلا ہوئے ہیں ہم جو آن آنگی کے ساتھ رہتے ہیں رواداری اور اتحاد کو فروغ دیتے ہیں مزید براہ مراقبہ اور یوگا جیسی رسومات کا گہرہ تعلق افراد اور کائنات کے درمیان بغانی تعلقات پر زور دیتے ہوئے ذہنی اور جسمانی تدرستی کو فروغ دینا ہے تیسرا ہندوستانی ثقافت کی خصوصیات کی فہرست بنائیں تو اس کا جواب آپ دیکھ سکتے ہیں ہندوستانی ثقافت نے تنو بھرپور تاریخ اور گہری جڑو والی روایت کے لیے جانا جاتا ہے یہ زبانوں مذہب فن کی شکل اور کھانوں کے ایک بڑی تعداد کو اپناتے ہیں اس کے بعد یہ ساری باتیں آپ دیکھ دیجئے چودہ سوال ہے ہندوستان کے نوجوان نسل کے لیے تاریخ کو پڑھنے کے سمجھنے کی اہمیت کا جواز پیش کریں جواب ہندوستانی نوجوان نسل کو تاریخ کی سمجھنا بہت ضروری کیونکہ شناست ہے گہرہ احساس تھا تنقیز سوچ کو فروغ دیتا اور مستقبل کے لیے ماہ ناز قیمتی حصابہ پیش کرتا ہے تاریخ انہیں اپنی ثقافتی ورسا کی سے جڑنے اور اپنے آبا اجداد کی جد و جہد اور کامیابی کو سمجھنے اور قومی فقر کا احساس پیدا کرنے کی اجازت دیتی ہے اس کے بعد یہ ساری باتیں لکھ دیجئے گا اس کے بعد اگلا ہے ہڑپا کی باقیات کی اہم خصوصیات کا ذکر کریں ہڑپا کی باقیات وادی سندگی تیزی کو پکتہ مرحل تقریبا 2600 سے 1900 قبل مسیح سے تعلق رکھتے ہیں یہ سب خصوصیت کو ظاہر کرتے ہوئے جو اس یہ ساری باتیں لکھئے گا دیکھے اس کے اگلے پیچ پہ پڑھوں گا تو ٹائم لگ جائے گا اس کے اگلے پیچ پہ اسی کے سوال کا جواب ہے پانچ پہ لگا اب چھڑا سوال ہے آخری سوال ہے اردو کرونا وستی یعنی قدی مہت کے ہندوستانی دو انتہائی ہم تحریک ہو یعنی بکتی اور صوفی تحریک کا روح دے گا اس پر پروجیکٹ کو اس پروجیکٹ کو زید دس زید لگا یہ ادایات ہیں سوال ہے اس کے بعد اس کا جواب یہاں سے شروع ہو جاتا ہے یہ لکھے گا پھر بکتی تحریک کے بارے میں یہ سارا لکھے گا اور جب یہ لکھنے ہیں سنت میرا بھائی یہ ہے اور تلسی داس ہیں اور اس کے بعد ہے سنت رومی سنت نظام الدین دوسرے صوفی سنت شیئر فرید یہ نتیجہ یہ لیخ رکھا ہے یہ پورا لیخ دی ہے تو ساتھیوں یہ آپ کے لئے ٹی اے میں بنایا تھا میں نے اردو میں امید ہے کہ آپ کو یہ ٹی اے میں پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیں لائک کنٹر میں کلیوشی نہ کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ فاروارڈ کریں سبسکرائب کریں شکریہ